الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت امن ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت آفیت ہے جب کسی ملک میں امن ہو تو اس ملک کی دنیوی ترقیبی ہوتی ہے دینی ترقیبی ہوتی ہے اور کسی ملک کی ترقی رکنے کے لیے سب سے بہتین طریقہ ہوتا ہے اس ملک کا امن تباہ کر دیا جائے ہمارا پیارا اور محبوب ملک پاکستان الحمدللہ ترقی کی طرف گامزن ہے پاکستان مخالف قوتیں اور طاقتیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان ترقی کرے اس لیے پاکستان کی ہر قسم کی ترقی کو ختم کرنے کے لیے اس ملک کے امن کو تباہ کیا جا رہا ہے عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے جس کے لیے مختلف مقامات پہ قتل عام دہشتگردی اس کو عام کیا جا رہا ہے ابھی گزشتہ چند دنوں میں ہونے والے شدید ترین اور خطرناک قسم کے دہشتگردی کے واقعات جس میں کئی ایک مسلمانوں کی جانے اور پاکستانی شہریوں کا خون گرا ہے اس پر کوئی پتھر سے پتھر دل انسان ہو تو وہ بھی کام اٹھتا ہے وہ بھی لرز جاتا ہے اور اس کی شدید ترین تکلیف کو محسوس کرتا ہے اللہ رب العزت اس ملک کی فاضت فرمائے اللہ رب العزت پاکستان میں امن اتا فرمائے میری اور پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی آفیت اسی میں ہے کہ پاکستان امن کے ساتھ رہے یہاں دہشتگردی نہ ہو تخریبکاری نہ ہو قتل عام نہ ہو یہ ہم سب کی شدید ترین خواہش ہے اس کے لیے ہر شخص کو ہر جماعت کو اور ہر ادارے کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور ہمارے پاکستان کے وہ ادارے جو اس دخریبکاری اور دہشتگردی کو بٹانے کے لیے دن رات ایک کی ہوئے ہیں اس معاملے پر ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تاکہ اس ملک سے دہشتگردی ختم ہو اور امن عام ہو قدشتہ چند دنوں میں جو ایک روح تک کو ہلا دینے والے واقعات پیش آئے ہیں اس پر میں میری جماعت اور پوری دنیا میں میری شگردوں اور مولیدین کا حلقہ غمزدہ بھی ہے ان سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا مغفرت بھی کرتا ہے ان کے پس ماندگان کے لیے سبر جمیل کی دعا بھی کرتا ہے ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما درجات کو بلند فرما جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ آجلہ مستمرہ اتا فرما اور ان کے پس ماندگان کو سبر جمیل اور حوصلہ اتا فرما اس میں ہر شخص کو اپنا کردار دا کرنا چاہیے اور بطور خاص علماء کو اپنے تمام اجتماعات میں علماء کو اپنے ترسگاہوں میں مشایف کو اپنے خانقاہوں میں مولیدین کے سامنے یہ بات کھولنی چاہیے کہ دہشتگردی قتل و غارت ہمارے محبوب اور پیارے ملک پاکستان کے لیے کس حد تک خطرناک ہے اور بیرونی اور تابوتی وہ طاقتیں جو پاکستان کے وجود کی پہلے دن سے مخالف ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں ہمیں اس معاملے پر کھل کر اپنا کام کرنا چاہیے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اور اپنے تمام تر افعال سے اخوال سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے ہم اس پاکستان کی محبن ہیں ہم نے پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی ہم نے قربانی دینی ہے اس کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اپنے تمام متعلقین متوسلین اپنے شگردوں اور اپنے سارے حلقے سے اور عام مسلمان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ دعائیں بھی کریں اور اس وقت متحد اور متفق ہو کر اس دہشتگردی کے مقابلہ کریں اور دہشتگردی کرنے والے ملک میں قتل و غارت کرنے والے اناثر کے خلاف ہمیں کٹھا ہونا چاہیے متحد ہونا چاہیے صرف دعائیں کافی نہیں ہیں دعا بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس دہشتگردی اور قتل و غارت کو مٹانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی